اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا نِلْفَخْشَائِ وَالْمُنْكَرِ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی القریم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج فضیلتِ نماز کے بارے میں ایک حدیث اور جو آیت پڑی گئی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیشت کیا جاتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا نِلْفَخْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بہیائی اور برائی سے روکتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا یقولو اریتم لو انہ نحرن بباب اہدکو یقتسلو منہو کل یوم خمس مرات حل جبکا من درنہی شیون قالو لا یبکا من درنہی شیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچھ عیل باقی رہے گی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جسم پہ میل باقی نہیں رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ جو بندہ پانچ نمازیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نماز سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک السلاتہ فقد کفارہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا سوئین و نظرین اپنی نماز کی حفاظت کریں اور نماز پبندی سے پڑھیں کہ نماز پڑھنے والوں کے چہرے کل نورانی ہوں گے اللہ کریم ہمیں پنجگانہ نماز بجمات پڑھنے کی توفیق عطا پڑھیں